جی مسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو لیکچر میں ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ ہے پوٹینشنل ڈیو ٹو دا چارج ڈیسک اب ہمارے پاس ایک ڈیسک ہے ہم نے اس کا پوٹینشنل کلکولیٹ کرنا ہے الیکٹر پوٹینشنل تو کیا کریں گے سب سے پہلے ہم آپ دیکھیں اس ڈائیگران کو سمجھے ہم ایک ڈسک لیں گے یہ سپوز کرے کہ ہم نے ایک ڈسک لی ہے ٹھیک ہے جو کہ رنگ آف چارجز پر مجھ سے ملے یہاں پر ابھی ہم دو رنگ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے جو کہ رنگ آف چارجز پر کیا ہے مجھ سے ملے اب اس سے ڈسٹنس کا اس سے جو ڈسک ہے یا ایک ڈسک ہے اس کا سینٹر سے لے کے ٹوٹل ڈسٹنس وہ ہے وہ ہے کائپٹل آر جبکہ ایک رنگ کا جو ڈسٹنس ہے وہ ہے سمال آر سمیلرلی یہاں پر ایک پوائنٹ لیا ہے ہم نے پی تو پی وہ پوائنٹ ہے جہاں پر ہم پٹنشنل کو فائنڈ اٹ کریں گے تو آر سے دیکھ کر پی تک کا جو ڈسٹنس ہے وہ اے ہمارے پاس مال ہے اور سمیلرلی اس سینٹر سے لے کے اے والا جو ڈسٹنس ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے زی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ جو فرسٹ رنگ ہے اس کی جو ویڈس ہے وہ ڈی آر ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے ڈی آر ہے تو ہمارے پاس پوٹنشنل کا فارمولا کیا ہوتا ہے کہ پوٹنشنل ایڈ پوائنٹ بی وہ کس کے برابر ہوتا ہے ڈی وی ویچیز ایکول ٹو وان نور پور پائی ایکسلن نوٹ ڈی کیو آور اے اب اس کو ذرا فارمولا کو آپ نے طرح سے سمجھنا ہے بیسیکلی جو وی ہوتا ہے وی کا فارمولا آتا ہے وہاں نور پور پائی ایکسلن نوٹ کیو آور آر وہ ہوتا ہے جسٹ کیو آور آر اکیلے وی کا اب یہاں پر ڈی وی ہے تو مطلب ہم نے پرنشنل ڈیفرنس فائنڈ اوٹ کرنا ہے تو یہاں پر بھی ڈی کیو لگا جائیں گے یعنی کہ اگر اکیلا کیو تھا اگر اکیلا کیو ہوتا تو یہاں پر اکیلا بھی ہوتا اب یہاں پر dv ہے تو یہاں پر کیا آجے گا dq آجے گا similarly وہاں پر تھا r وہاں پر q over r تھا اب یہاں پر ہے a ہمارے پاس وہ distance ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ وہ distance a otherwise اس میں اس گائیگرام کے ساتھ سے دیکھیں تو وہ ہم نے جو distance یہاں سے لے کر یہاں تک لیا تھا وہ r لیا تھا اب یہاں پر a ہے تو اس کے جگہ پر کیا آجے گا a وہ کیا آجے گا dv is equal to one over four five epsilon not P Q over A اب circumference of the ring کس کے برابر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 2PiR یعنی کہ پورا circumference کس کے برابر ہوتا ہے 2PiR similarly width of the ring ہم نے کیا لیے وہ DR میں نے آپ کو بتایا width of the ring کتنی لیے DR اب area of the ring کس کے برابر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے circumference multiply by width circumference کیا ہے 2PiR اور width کیا ہے DR ان کو multiply کر دیں تو ہمارے پاس area آجے گا اب charge ہم نے نکالنا ہے تو charge کیا ہوگا DQ charge on the ring وہ کس کے برابر ہوگا area multiply by area اور multiply by surface charge density وہ کس کے برابر ہوگا area multiply by surface charge density یعنی کہ DQ which is equal to DA into sigma اب DA کی value ہمیں پتا ہے 2PiR DR ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے surface charge density ہے یا اسے ایسے لکھا ہوتا ہے sigma is equal to DQ divided by DA یعنی کہ surface charge density کس کے برابر ہوتا ہے charge per unit area تو یہاں سے اگر DQ نکالنا ہو تو area multiply کر دیں گے surface charge density سے تو area کس کے برابر ہوتا ہے 2PiR into DR into sigma تو یہ ہمارے پاس DQ کی value آگی اب یہ اوپر واری equation میں DV اس میں آپ نے put کرنی ہے تو DQ کی value put کریں گے تو وہ کیا آجے گی 2PiR DR اور sigma آجے گا similarly اب A کی value کیا آئے گی A کی value اگر ہم اس triangle کو دیکھیں تو دیکھیں یہ ہمارے پاس hypotenious ہے A اور یہ ہمارے پاس Z perpendicular ہے اور یہ B سے R تو ہم نے ہمیں پیتھا گولس تیورم پتا ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے hypotenious کا square which is equal to perpendicular کا square plus base کا square یعنی کہ A square equal to Z square plus R square اگر ہم نے اکیلے A کی value نکال لی ہو تو under root آجے گا تو وہ کیا آجے گا Z square plus R square اب اس کو simplify کر لیں sigma اور epsilon not یہ common ہے یہ common آجے گے Pi کے ساتھ Pi کیا ہو جائے گا cancel out ہو جائے گا یہاں پر کہہ رہے جائے گا Z square plus R square اس کا under root ہے تو جب یہ اوپر جائے گا تو اس کی power کتنی بان جائے گی minus 1 by 2 سات آجے گا 2RDR یہ ساتھ ویسے کا ویسی آجے گا یہ کہ 2RDR sigma ہم نے باہر نکال لیا Pi Pi کیا ہو جائے گا cancel out ہو جائے گا اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے یہ dv کی value ہم نے اکیلے v کی value find out کرنی ہے اکیلے v کی value find out کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے اس کو integrate کر دیں گے اس کو کیا کریں گے دونوں طرف integration کر دیں گے تو یہاں سے integration derivative cancel تو v رہ جائے گا تو sigma اور 4 epsilon note integration اب limit لگائیں گے 0 سے r تک اور یہ واقعی سارا ویسے کا ویسے آجے گا z square plus r square اس کے power minus 1 by 2 2RDR اب یہاں پہ question ہے کہ limit 0 سے r تک کیوں لگانی ہے دیکھیں یہ ہمارا origin ہے ہم نے یہاں سے لے کر total جو کہہ لیں کہ ہے اس پہ potential find out کرنی ہے total disk تو وہ ہے 0 سے r تک یعنی total distance کتنا ہے 0 سے r تک اس لیے ہمارے پاس limit 0 سے r تک next ہے ہمارے پاس اب سکیئر ایک ہے variable جو کہ ہم جس کے راستے میں integrate کر رہے ہیں تو اس کا derivative مجود ہے 2r تو ہم کیا کریں پاور میں ایک add کر دیں گے اور پاور یعنی کہ وہ چیز ہم نیچے بھی لکھ لیں گے اس کو integrate کر جائے سمپل تو جب power میں ایک add کر گے minus 1 by 2 plus 1 تو کیا آئے گا plus 1 by 2 تو اوپر لکھ روٹ اور نیچے بھی آجے 1 by 2 آجے گا اب یہ اگر ہم اس کو divide کے ڈوپر جب limit put کی ہمارے پاس یہ آجے گا تو اب کیا آجے گا آنسر v is equal to sigma our two epsilon not into z square plus r square root minus z یہ lower limit put کی جب 0 یعنی r کی جگہ پہ آپ نے 0 put کیا تو یہ کیا رہ جگہ اکیلا z رہ جگہ کیونکہ z square رہتا ہے اس کے اوپر under root ہیں تو under root square root کے ساتھ cancel ہو جگہ اکیلا z رہ جگہ اب وہ کہتا ہے کہ اگر z very greater than r ہے جو z ہے وہ بہت زیالہ بڑا ہے r سے then ہمارے پاس ہم اس میں کیا کریں گے یہ والی term کیا رہ جائے گی پلاس 1 by 2 اس کی پاور کتنی ہے 1 by 2 تو اگر اس میں سے z قومل لینے تو یہاں پہ رہ جائے گا 1 plus r square over z square پلاس 1 by 2 minus z اب یہاں پر ہم کیا کریں گے یہاں پر پر بائنومial theorem ہم لگائیں گے یہاں پر کیا لگائیں گے ہم بائنومial theorem لگائیں گے وہ آجے گا z ویسے 1 plus r square over 2 z square plus سون بہت ساری value آگے آئے گی لیکن وہ value ہمیں چاہیے نہیں وہ value ہمیں نہیں چاہیے اس لیے ہم value نہیں لکھیں ہم just 2 value لکھیں 1 plus r square over 2 z square minus z اب دیکھیں v value کیا جائے sigma over 2 epsilon z z plus r square z z z z z cancel z z z z z z z z minus z z z z z z مائنس کا دی ہے کینسل اٹھ ہو جائیں گے ادھر کے رائے جائے گا سگما آور 2 ایپسلل نوٹ آر سکیر آور 2 زی اب یہ 2 2 بسال ملٹی بلای کو کیا بنا دے گا 4 بنا دے گا ایپسلل نوٹ زی ویسے کا ویسے ہی آجے گا سگما آر سکیر ویسے کا ویسے ہی آجے گا اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں پائی کے ساتھ ہم نے ملٹی بلای بھی کیا اور ڈیوائیڈ بھی کیا تو کیا آجے گا وار نوبر 4 پائی ایپسلل نوٹ سگما پائی آر سکیر آور 2 یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد ہم نے کیا کیا ہے پائی کے ساتھ ملٹی بلای بھی کیا ہے اور ڈیوائیڈ بھی کیا ہے جب سے اس کو ری کریئیٹ کیا ہے مطلب تھوڑا سا ری ایرینج کیا ہے لکھنے کا انداز الاغ ہے دیکھیں یہ پہلے اوپر تھا اس کے ساتھ 1 اور پائی ساتھ ملٹی بلای بھی کیا جاتا ہے کیا جائے گا پائی ایپسلل نوٹ یہاں پر کیا جائے گا پائی سگما پائی آر سکیر اب دیکھیں سگما ایک ہے سرفس چارڈ اینسٹی پائی آر سکیر ہے ہمارے پاس ہوتا ہے ایریا پائی آر سکیر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایریا پائی آر سکیر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایریا کس چیز کا ایریا ڈسک کا پائی آر سکیر ہمارے پاس کس کا ایریا ہوتا ہے ڈسک کا تو سرفس چارج انسٹی ملٹیپلائے بھائی ایریا تو یہ ٹوٹل چارج کے برابر ہے تو وار نور پور پائی ایپسول نورٹ کیو ہور زی ہمارے پاس کیا جائے گا اس کا فائنل آنسر آ جائے گا حمید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ